سرنگر جمع قومی شہرہ بیچ رافک کی آمدرپ کے لیے بند سینکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیا درماندہ شہرہ پر ٹرافک بحال کرنے کے لیے کوششیں جائیں لڈاک میں کھیلوں انڈیا ونٹر گیمز دوہزار چوبیس کی شروعات پہلی بار نیشنل سطح کے مقابلوں کی کر رہا ہے میزوانی ونٹر ٹورزم کو ملے گا بڑا فائدہ سیکرٹری سپورٹس لڈاک جمکشمیر پولیس کی منشیات کے خلاف جنگ جاری پاراملہ ظلم جنوری میں انتالیس منشیات فروش گریبتار لاکھوں روپے کی منشیات ضبط پولیس کا بیان عام آدمی پارٹری بی جے پی کا احتجاز ڈلی میں سیکیورٹی سکت اضافی پولیس اہلکار تانا تروند کے ذریبہ لاز بیڈی کے سامنے نہیں ہوئے پیش پانچویں سمن کو بھی غیر قانونی دیا قرار اور اپیش خبروں کی تفصیل جمہو سرینگر قومی شہرہ پر آج مسلسل دوسرے دن بھی گاڑیوں کی آمد رفت بند ہے جس کے وجہ سے سیکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیاں درماندہ ہیں ٹریپک پولیس کا کہنا ہے کہ شیر بی بی مگرکوٹ میہاج کیفیٹیریا اور ڈلواز میں شہرہ کی بہالی کا کام جاری ہیں وہی ناچ لانے میں شہرہ سے برفٹائی جاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور برباری کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑک پر فسطن پیدا ہو گئی ہیں ٹریپک پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ جمہو سرینگر قومی شہرہ پر سفر شروع کرنے سے قابل ٹریپک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کرے انہوں نے کہا کہ سرینگر لیا روڈ مگل روڈ سنثن روڈ سمیت وادی کے کئی بالائے علاقوں کے سڑکے بھی برب کی وجہ سے بند ہے آج دوسرے دن بھی سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ٹریپک کی آمند رفت بند ہے اور ٹریپک کو بحال کرنے کے لیے انتظامی کے جانب سے لگتار کوشش جاری ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ گزش تروز بانحال اور دیگر کئی مقامات پر چٹانی خسگنی پتھر گرانی کی وجہ سے ٹریپک کی آمند رفت بند ہوئی گئے اور وہاں پر برباری اور بارشو کی وجہ سے اس طرح کے سورتحال پیدا ہوئی ہیں جس کے بعد ہی کل دن بر بھی وہاں پر سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ٹریپک کی آمند رفت بند ہے اور ٹریپک کو یک طرف بحال کرنے کے لیے انتظامی کی جانب سے کوششیں جاری ہیں اور آج دوسرے دن بھی اور مانا جاتا ہے کہ دو سے ڈائے گھنٹے لگ سکتے ہیں جب وہاں پر ٹریپک کو بحال کیا جا سکتا ہے تو ابھی تک ٹریپک کو بحال نہیں کیا گیا ہے اور سرینگر جمہو قومی شہرہ بند ہونے کی وجہ سے سیکھڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیاں درماندہ ہے سرینگر جمہو قومی شہرہ پر آج بھی ٹریپک کی آمند رفت بند ہے اور اب مانا جاتا ہے کہ آج شام تک سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ٹریپک کو بحال کیا جائے گا تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں اپنے نماندہ عارف فہید کے پاس عارف ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ سورتحال ہیں آج دوسرے دن بھی سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ٹریپک بحال نہیں ہوا ہے اور مانا جاتا ہے کہ شام تک آباد دوپہر تک ٹریپک کو بحال کیا جا سکتا ہے بلکل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے کل بربباری اور بارشو کا سلسلہ رہا اس کے چلتے جو ہے کل آٹھ بجے سے جو ہے ابھی تک جمہو سرینگر قومی شہرہ پر جو ہے ٹریپک بدستور بند ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر لیٹ آورس میں جو ہے سپیس کو جو ہے سنگل وے بنانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن اس کے چلتے جو ہے اس کے ساتھ پر دوسرا ایک معاملہ جو ہے آج یہ دیکھا گیا ہے چونکہ جو ٹیمپریچر میں صوری سی گراؤت دیکھنے کو ملی تو شیر بی بی کے بقام پر جہاں پر یہ سلائیڈ جہاں پر روڈ کا ایک بڑا حصہ جانے ڈہ گیا تھا اس کے بلکل ساتھ میں چند میٹروں کے فاصلے پر جو ہے وہاں پر جو بھرپ ہے کم ماتل میں بہت جم گئی ہے اور جس کے چلتے وہاں پر جو ہے یہ معاملہ پیش ہے اس کے وجہ سے دو گھنٹا جو ہے اور ڈیلے جو ہے ٹریفک ریگولیشن میں ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں تے مین مشینی کو جو ہے پوری طرح سے بھروئکار لائے گیا کل پورے دن میں بھی پانچ سے چھے بڑی مشینیں کام کر رہی تھی لیکن یہ مارجن بہت زیادہ تھا جس کے چلتے جو ہے اس کو فیلنگ میں تھوڑا سا سمیں لگا کٹنگ میں تھوڑا سمیں لگا اور یہاں پر امید ہے کہ آج جو ہے دو گھنٹے کے بعد جو ہے جو ہے جمہو سنے پومی شہرہ پہ ٹریفک کی بالی کو جو ہے یقین ہی بنایا جائے گا ریلویشن بانی حال میں متدد پیسنجر جو ہے وہ بھی یہاں پہ درماندہ ہے جمہو جانے کے بارے میں سوچ رہے اور کہیں کہیں پہ دو سو ڈائی سو کے قریب جو گاڑیا ہے جو پچھلے چوبیس گھنٹے سے درماندہ ہے مانا جاتا ہے کہ دو سے ڈائی گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر موسم چھیک رہا تو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اگر موسم کی بات کریں گے تو کس طرح کا موسم ہے کیا مزید خلل پڑ سکتا ہے اگر جو موسم خراب ہوا جو کام چل رہا ہے اس وقت بہالی کے لیے گورن بھائی آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ اگر آج دن کی بات کریں تو جس طرح سے بیکگراؤنڈ میں بھی آپ جو اورال ہم دیکھ رہے تو کافی زیادہ کھلی ہوئی ہے لوگوں کے چہروں کے اوپر بھی آج بڑی خوشی ہے چونکہ ہائیوے بند ہونے سے جو ہے لوگ اس کو کہتا ہے کہ سابر کیا جا سکتا ہے لیکن جو ڈرائی سپل چل رہا تھا تو اس میں جو ہے دکھتے ہو سکتے لیکن جس طرح سے آپ نے کہا موسم کے مزاج میٹرالوجیل ڈپارٹمنٹ کا مانا ہے کہ آنے والے سامنے میں ایک دن کے اندر جو ہے موسم سے مزاج پھر سے تبدیر ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی اچھے سنکیت ہے اگریکلٹر ہارٹیکلٹر باقی سہت کے معاملے کو لے کر لیکن یہاں پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ روڈ ریشن کے لیے جو ہے وہاں پر ایک جو سہگل نامی جو کمپنی ہے تو ان کے پاس گری مشنری ہے اور کال ایڈمیسٹریشن اور ٹریفک عملے کی بلکل نگرانی میں یہ کام ہوا اور انہوں نے کال ہی جو ہے لیٹ آور سکھ جو ہے وانوے سپیز بنائی تھی لیکن جو بھرپ جمع ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کوئی گاڑی سیکنڈ نہ ہو ایتی ایتی طور پر دو گھنے کے لیے فیلال اور ڈلے کیا گیا لیکن امید ہے کہ قومی شہرہ پر جو ہے جو درماندہ گاڑیاں ہیں وانوے جو ہے ٹریفک جو ہے وہ بہت جلد بحال کیا جائے گا بہت بہت شکریہ عارف فہید آپ کا تفصیلات فراہم کر رہے تھے سرینگر جمع قومی شہرہ کے حوالے سے جہاں پر آج دوسرے دن بھی ٹریفک کی آمد رفت بحال نہ ہو سکی تاہم ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے انتظامی کی جانب سے کوشش لگاتار جاری ہے اور مانا جاتا ہے کہ دو سے ڈائے گھنٹے لگ سکتے ہیں جس کے بعد ہی ٹریفک کو بحال کیا جا سکتا ہے فلحال ان گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی جو فلحال درماندہ ہے سیکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیا سرینگر جمع قومی شہرہ پر درماندہ ہے دوسری طرف سے ٹریفک پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ جمع سرینگر قومی شہرہ پر سفر شروع کرنے سے قبل ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کریں اس کے بعد ہی وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں ادھر محکم موسمیات کی پیش ہوئی کے مطابق جہاں آج موسم میں بہتری آئی ہے اور دوپ کھلی ہوئی ہیں وہی مطلقہ محکم کے ڈریکٹر مقتار احمد نے کہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جمعہ کشمیر کے موسم میں ایک بار پھر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی انہوں نے کہا ہے کہ کل بعد دوپہر سے بارش اور برباری ہو سکتی ہیں جو کہ چار فروری تک جاری رہ سکتا ہے جی ابھی ویدر جو ہے تھوڑا سا کلاوڈی ہے باقی موسم جو ہے کھل رہا ہے آج اور خاص کر تھاڑ آفٹرنون سے موسم جو ہے پھر سے آبر آلود ہونا شروع ہو جائے گا ایک فریش ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ جو ہے پھر سے اپروچ کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے تھاڑ ایویننگ سے بارشیں برباری کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا اور پہاڑی علاقوں کے اندر موڈریٹ سنو فال کے چانسی سے آٹھ سے لے کے بارہ انجھ تک کی برباری ہو سکتی ہے موڈریٹ اور ہیریس کے اندر میڈل اور ہیریس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے کنٹینو رہے گا بیچ بیچ میں تھوڑا سا پوز آ سکتا ہے اور فورت ایویننگ تک جو ہے اس کا رک رک کے انٹرمیٹرنلی بارشیں برباری رہے گا باقی جو لوریس اور جو پلینز ہیں اس میں تھوڑی سی کم رہے گی جو پچھلا سسٹم تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کامی انٹینسٹی رہے گا تک بک چار پانچ چین 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 تک کی برباری ہو سکتی ہے میدانی علاقوں کے اندر اور سنٹرل کشمیر میں خاص کر بارشیں کے ساتھ ساتھ لائٹ سنو جو ہے تھوڑا سا پڑھ سکتا ہے باقی جمہو ڈیوجن کے اندر بھی آپ کے بارشیں تھنڈر سٹروم لائٹننگ کے ساتھ اور کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر خاص کر چین اویلی کے جو پہاڑی علاقے ہیں پھر پنجل کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان پہاڑیوں میں لائٹ موٹیٹ سنو فال کے چانسز ہیں جمہو ڈیوجن کے اندر پھر فیفت کو بھی جو ہے موسم تھوڑا سا برالوت رہے گا کچھ ایک جمہو پہ تھوڑا سا لائٹ رین سنو تھوڑا سا رہے گا لیکن میجارٹی آف دی پلیسز میں موسم جو ہے انکھلنے کے چانسز ہیں تو پھر سیکس سے جو ہے ویدر عموماً ڈرائی رہے گا پورے جمہو کشمیر کے اندر لگ بک تیرہ فیفت ہو نہیں تھے مرکز کے زیر انتظام علاقہ لڈاک پہلی بار خیلوں انڈیا سرمایے خیلوں کی میز بانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں لیکن نوانگ دو جے ستو بندان سٹیڈیا میں ایک تاریخی اور روایتی افتتاح تقریب منقد ہوئی ہے اور اس موقع پر میں ہمارے خصوصی کے طور پر لڈاک کے ہل جی ریٹیٹ بیڑی مشرا موجود تھے خیلوں انڈیا ونٹر گیمز دوہزار چوبیس کا پہلا حصہ آدھشے فروری تک جاری رہے گا گیمز کا دوسرا حصہ جمہو کشمیر کے گلمرگ میں اکیس سے پچیس فروری تک منقد ہوگا لڈاک ونٹر لڈاک دو گیمز جسے پھلن منقد کرے گا آئیس ہاکی اور سپیڈ سکیٹنگ پندرہ ریاستہ اور مرکز کے زیر انتظام پر مقابلہ کریں گے سپورٹ سیکرٹری نے گزرستہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایک خوشائن قدم ہے اور پہلی بار نیشنل سطح کے اس طرح کی ایمیٹ کی مزوانی لڈاک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ونٹر چورزم کو بڑا فائدہ ملے گا جمہو کشمیر جس نے دوہزار تیس میں کھیلوں انڈیا سرمایے کھیلوں کی مکمل مزوانی کی ہیں ٹیم چمپینشپ پچیس تلائی تمگوں کے ساتھ جیتیو لڈاک چار تلائی تمگے کے ساتھی نمویں نمبر پر رہا موسیقی موسیقی پہلی بار لڈاک میں کھیلے انڈیا ہو رہا ہے ونٹر گیمز اور ہمارے کافی سالو باد انڈیا میں ایک ایک اچھی شورٹ ٹریک سپیلٹ سکیٹنگ رنگ بنایا گئی ہے ابھی بھی یہ کوشش چل رہی ہے کہ اس کو آل سیزن بنا سکے موسیقی موسیقی جو باکی جگہ سے آتے ہیں ان کو سانس لینے میں کافی پرابلم ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگتے ہیں موسیقی موسیقی یہ مشект lucant کیلے اب انڈیا سے ایکbat موسیقی ہی جب کئی وقت اور اللگ خیال خیال کریں کیا کما چاہیت کنین کی سکتہیں؟ دفnیلی ہی ایک ایسے ایک ایسا جب ایک ایسا بیگ ایپ ایپ رویات کیا ہے ایسے بہت بڑا ایپ رویات کیا رویات ہی کیونکہ ایسا وقت ایسا انترنیشل لیوامل رنگ ہے ایسا ہے کس ایسا پینک رنگ ہیل میں بہتا ہے پیمیا یمینٹوری داکھ میں خرود کے رویات روجہ بیویات پر دعائیم اگزیبیشن میں جانتے ہیں انڈی پی ایس ایکٹ کتا چوبیس مقدمے درج کر کے تین سختگین منشیات فروشو سمیت انتالیس منشیات فروشو کو غریبتار کیا ہے اور ان کی تحویل سے لاکھوں روپے کا نشاور مواد زبط کیا ہے پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ باراملا پولیس نے گزیستہ ماہ جنوری کے دوران منشیات فروشو کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت چوبیس مقدمے درج کر کے اور اس دوران تین سختگین منشیات فروشو سمیت انتالیس منشیات فروشو کو غریبتار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ منشیات فروشو سے پانچ گاڑیاں اور زائد از پندرہ لاکھ روپے مالیت کا نشاور مواد بھی زبط کیا گیا ہے انہوں نے گریبتار شدہ منشیات فروشو سے زبط شدہ نشاور مواد کی تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا ہے انہوں نے گریبتار شدگان کی تفصیلات فروشو سے زبط شدہ نشاور مواد میں تین سو بیاسی گرام براؤن شگر جس کی بلیک مارکٹ میں قیمت چار لاکھ چینوے ہزار روپے ہیں ایک سو تیراسی گرام ہیروائن جس کی بلیک مارکٹ میں قیمت دو لاکھ چپنہ ہزار روپے ایک اشاریہ تین دو دو کلو گرام چرچ جس کی بلیک مارکٹ میں قیمت چھ لاکھ ایک سٹھ ہزار روپے ہیں اور اب بیس اشاریہ پانچ کلو فقی بلیک مارکٹ میں قیمت ایک لاکھ تین تیس ہزار روپے شامل ہے قابل ذکر ہے کہ براملا پولیس نے منشاعت کے خلاف وسی پیمانے پر جنگ کو جارے رکھتو ہے سال دوہزار تئیس کے دوران انڈی پی ایس ایکٹر کے تھاڑ دو سو چونسٹھ مقدمی درج کر کے چار سو چونسٹھ منشاعت فروشوں کو گریبتار کیا ہے زلہ پولواما میں برباری کے بعد بجلی سپلائی کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے زلہ ترکیاتی کمیشنر پولواما ڈاکٹر بشارت کوئیوں نے پولواما کے کئی ریسیونگ سٹیشنز کا معنیہ کیا اس موقع پر زلہ ترکیاتی کمیشنر پولواما نے کہا ہے کہ سبی فیڈرز کو ریسٹور کیا گیا اور ہر ایک ریسیونگ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سبی سبی فیڈرز کو ریسیونگ سٹیشن کام کر رہے ہیں سبی فیڈرز کو ریسیونگ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں سبی فیڈرز کو رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں سبی فیڈرز کو رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں سبی فیڈرز کو رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن کام کر رہے ہیں انہیچ آئی ڈی سی ایل بیکن تھامیراتی کمپنی کے افسران کو ہدایت دی ہیں کہ وہ برباری کے دوران ٹرنل کو آمدرف کے لیے کھلا رکھے تاکہ سنمرک جانے والے سیاہوں کو کسی طرح کے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے نائب تحصیل دار گونڈ ایس ایچو گونڈ ٹرافک پولیس کو بھی ہدایت دی ہیں کہ وہ گگنگیر میں اپنے علیکاروں کو تائنات رکھے تاکہ سر کی سورتحال کے بارے میں جانکاری مل سکے آج یہاں پر سور مرک نے ہماری دوران پر پیٹھ لے تھا اس کے ہرینمنٹ کو ہم نے اپنے علیکاروں کیا ہے اور یہاں پر سارے دپارٹمنٹ بھی ہمارے ذات میں ہیں دپارٹمنٹ بھی موقع پر تائنات ہے اور ہم سارے ٹورس سے پھلنا چاہ رہے ہیں کیسے انہوں نے ہمارا پھلا ہوگا اور سب لوگیاں پر آگے مجھے پر سکے نہیں نہیں ایسی سکایت نہیں رہتی جیسے ابھی بھی بڑی ساری گاڑیاں ابھی بھی جب آپ کی کھڑے رہے ہیں ہم بھی کھڑے رہے ہیں آئی ہیں اور جہی ہیں جیسے ایسے کیونکہ یہ ہمارا برفیلہ ایریا ہے تو اس کے اندرہ ہم کو ایک چیزیں سمجھنی چاہیے کہ برفیلہ ایریا میں کبھی کبھی ورف ہوتی ہے تو اس کو ہٹانے میں اس کو تھوڑا زائیٹ کرنے میں اور تھوڑے ارینمنٹس کرنے میں تھوڑی سمجھے ہم کو بھی آتی ہے تو سمجھنی کو دھیان رکھنا چیز باقی اس کے بعد ہم لوگ بہت کوشش کریں کہ لوگ دن دن تک یہاں پر نیو کولنی چوگلپورا دمحال ہانجوپورا کلگام کے لوگوں نے محکم پیڈیڈی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکایت کی ہی کہ راکے میں بجلی کا ترسل نظام کافی بہت سیدھا ہو چکا ہے جبکہ بجلی لائن آرزی خمبو اور مکانوں سے لٹکی ہوئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بار بار مطلق محکمیں کی نوٹیس میں لانے کے باوجود نیو کولنی میں بجلی نظام کو درست نہیں کیا گیا انہوں نے اب زلطرکیاتی کمیشنر کلگام سے مداقلت کی اپیل کی ہے موسیقی 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 اس لاتے دار میں شد کریں گرہ جو اور ہی بھائی ہوتا ہے پھلٹا گاوی ٹھائے پار ایک پھل ٹھائی پر تھوڈ ہ nive موسیقیت ہے لیکن کو وٹا کو صدمی کروں گوزار کریں ڈی سی موڈی سوڈ سوڈی صدق وڈی سوڈی 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 موڈ زیادہ ہیں خود اچناب کے اوپری علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی موسم کی پہلی برباری اور بارشوں کے ساتھی لوگوں نے مسارت کا اظہار کیا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا ہیں کہ طویل خوشکسالی کا اکرکار خاتمہ ہو گئے علاقے میں برباری اور بارشوں کے بعد مقامی لوگوں اور سیاؤں کی خوشیوں میں اضافہ ہوا ڈوڑا کی زل انتظام میں نے بھی برباری کے پیش نظر ایمبلینس اور صحت خدمات کو سٹینڈ بائی موڈ پر رکھا ہے ڈپٹی کمیشنر خروین درسنگ نے حکام سے کہا ہے افسران کو افسران سے کہا ہے کہ وہ برباری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھے تاکہ عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت زیادہ پریشان ہے چہولی دھولتی جہاں جاؤں دھولت کے سیوا پوچی تھا سارے جنگل ہمارے سوکے پڑے تھے آج جب صبح ہم نے بارف دیکھی تو ہمیں بڑی سوکی ہیں بڑی دیر کے بعد یہ موسم نصیب ہوا ہے اب دعا کرتے ہیں کہ اور برسے ابھی ہماری جو بیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوئی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن جتنی بڑی ہم اس میں بھی شکر گزار ہیں لیکن امید کرتے ہیں شاید شام تک پھرا ہے یہاں سے یہاں سے بیماریاں بھاگنا کھرو ہو جائے یہ وہ موسم ہے جس کی ضرورت تھی جو ہمارے بچے بیمار کے بڑے بیمار کے خانسی خطام وغیرہ یہاں سے اب اسے بیماری سے نجات ملے کے لوگ میں بگلا سے ہوں سر تو خوشکسالی بہت رہی سر تین چار مہنے سے خوشکسالی تھی تو ابھی سر سکر ہے بڑا پی آئی بارش بھی آئی تو اس سے بیماریاں بھی دور ہو گئی سر اور کافی زیادہ لوگ پریشان تھے اس میں کیونکہ کہیں نینوں سے بارش بھرہ خوش نہیں آیا تھا ہمارے علاقے میں ابھی تو بگلا بھرہ تھی تقریباً ایک چھوٹ کرید بھرہ خوش ہے لوگ تو بہت زیادہ خوش ہے ابھی لوگوں نے خوشہ منائی صبح جب اٹھے نین سے اٹھے صبح وہ خوشہ منائی اس چیز کی اور ایک دوسرے کو جب دیکھنے لگی تو مبارک بات دینے لگی کہ ہمارے آج پہلیوں میں بھرہ پائی ہم زلہ ڈوڑا کے حوالے سے بات کریں زلہ ڈوڑا کے اندر بھی کافی خوشک موسم تھا پچھلے دنوں کے اگر ہم بات کریں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے رہت کی سانس بھی لی ہے آپ کو ہم جان کر رہی دینا چاہیں گے کل دیر رات سہی جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ برف کا سلسلہ لگاتار جاری تھا اور میدانی علاقوں میں بارش بھی ہوئی اور ڈوڑا ٹون کے اندر بھی صبح دیکھا گیا کہ ہلکی فلکی برباری ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں نے رہت کی سانس لی اور مجدوں میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے لوگ دعائے کر رہے تھے اوپر والے اسے مانگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں بھی برباری ہونے چاہے بارش بھی ہونے چاہے تھی اور جس طرح سے پچھلے دنوں گلستان نیوز نے کسان لوگوں سے باتچت کی تھی ان کا یہ معنی تھا کہ جو آنے والا سیزن ہوگا تب پریشانوں کا سامنا کافی زدہ کرنا پڑے گا اور پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کی جس طرح سے پریڈکشن ہے چار سے پانچ دن تک اسی طرح کا موسم رہے گا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے چہروں پر مسکان بھی دیکھی جاری ہے جس طرح سے بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے گلستانیوز کے لئے وسیم گتو ڈوڑا بزر بدروہ چھون میں برباری سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد بنسفل کمیٹری بدروہ کے صفائی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں ٹاؤن میں برف ہٹانے کا کوئی سامان نہیں بھی آ جاتا ہے انہوں نے یہ بھی الزام لگا ہے کہ انہیں جوتے ینفام اور ڈائیڈن کی عذرت بھی نہیں دی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں یہ چیزیں نہیں دی گئی تو وہ ہٹ دال پر جائیں گا جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور سوائی کرمچاری یونیان زندہ آباد اور سوائی کرمچاری یونیان زندہ آباد آہے آہے آپ کو باقو بھی پتا ہے کہ ابھی برباری ہوگی ہے بدروہ میں تو موسم جو ہے بہت ہی تھنڈا ہو چکا ہے لیکن ہم نے ایو صاحب جو ہمارے ہیں ان کو ہمیں تین مہینے پہلے بولا کہ جو ہمارے یہاں سوائی کرمچاری ہیں ان کو گرم شوز اور گرم بردی ہونی چاہیے جو کہ بہت ہی ضروری ہے لیکن آدھا موسم صدی کا نکل چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارے ایو صاحب نے نہ ہمیں گرم بردی تھی اور نہ ہمیں گرم شوز ملے اور تنکہ جناب ہمیں دو مینے سے بند ہوئے وہ بھی نہیں ابھی تک میرے گی تو دو مینے پہلے انہوں نے ہمیں بوٹوں کا نمبر لیا تھا وہ شوز بھی نہیں ملے ابھی تک ہمیں یہ سمان نہیں ملے گا جناب ہم کام کیسے کریں گے اگر سمان ہوگا ہم تب کلیوں میں کام کریں گے ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہماری جو کچھ دیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں کام کرنے سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں کام ہم نہیں کرنا ہے اور کوئی باہر سے نہیں آئے گا کام کرنے کے لیے ہمارے جو دیمانڈز ہیں ان کے پاس وہ ہمارے پورے کیے جائیں ہماری بردی ایک شوز ہیں بلچے ہیں ناظرین اسے کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختام پر ذروہ چاہتا ہے اپنے میں سپان گا ہر کچھ ہی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ